پہیے کو گھما گھما کر وہ سراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا لیکن اب اس سراخ میں سے آمد رفت کا سلسلہ بند تھا چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھو دھر بہ جاتا ہے بیچ میں تو جاتا ہی نہیں میں نے کہا اچھا اوپر اوپر ہی ڈال دو یہ بھی مفید ہوتا ہے آخر کار بائسکل پر سوار ہوا پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈنیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی اس پر بائسکل خود بخود چلنے لگی لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے ترہ ترہ کی آوازیں برامت ہونی شروع ہی ان آوازوں کی مختلف گروہ تھے چون 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 قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھی کھٹ کھر کھٹ کھر کے قبیل کی آوازیں مٹ گارڈوں سے آتی تھی اور چرک 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 کے سرس زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے زنجیر ڈھیلی تھی جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی پچھلا پہیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اس کے علاوہ دانے سے بائیں اور بائیں سے دانے کو بھی حرکت کرتا تھا چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرہ کر نکل گیا تھا مڈگارڈ تھے تو صحیح لیکن پہیوں کے این اوپر نہ تھے ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈگارڈوں کی بدولہ ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیون لگا تھا جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحے بھر کو زور سے اوپر اٹھا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹ کے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر چھوڑی کے نیچے مکہ مات رہا تھا پچھلے اور اگلے پہیوں کو ملا کے جو آوازیں نکل رہی تھیں ان سے فضاء میں ایک بھونچال سا آ گیا بائسکل کے کئی پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے ادھر ادھر کے لوگ چونکے ماں انہیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا کھر کھر کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدہ سنائی دے رہی تھی لیکن چونکہ بائسکل اب پہلے سے تیز تھی اس کے لیے چونچون پھٹ کی آواز نے چچون پھٹ چچون پھٹ کی صورت اختیار کر لی تمام بائسکل کسی افریقی زبان کی گردانیں دورا رہی تھیں اس قدر تیز رفتاری بائسکل کی طب نازک پر گران گزری چنانچہ اس میں یک لخ دو تبدیلیاں واقع ہوں ایک تو ہینڈل دوسری طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا با تھا اس کے علاوہ بائسکل کی گردی دفتاً چھینچے قریب نیچے ہو گئی چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری تھوڑی تک پہنچ جاتے کمر دوری ہو کر باہر نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پیئے کی اٹھکیلیوں کے وجہ سے سر برابر جھٹکے کھارا تھے گردی کا نیچہ ہونا ازہر تکلیف دے ثابت ہوا اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں چنانچہ میں نے بائسکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا بائسکل کے ٹھہر جانے سے یک لخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سے چھاہتا ہے جیب سے میں نے اوزار نکالا گردی کو اونچا کیا کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا دس قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ اب ہینڈل یک لخت نیچہ ہو گیا اتنا کہ گردی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا اور تمام بوش دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور برابر جھٹکے کھا رہے تھے آپ میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوند رہی ہے مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتے پر پسینہ آگیا اور دائیں بائیں لوگوں کو کننکیوں سے دیکھتا تھا یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی سے مرمڑ کر دیکھنے لگتا تھا لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت زیاست تباہ کا باعث نہ ہو ہینڈل تو نیچہ ہوئی گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی نیچی ہو گئی اور میں ہمتاں زمین کے قریب پہنچ گیا ایک لڑکے نے آواز دی دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے گویا اس بتتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو انچا کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچا ہو جاتا وہ لمحے جن کے دوران میرا ہاتھ اور میرا جسم برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے اور ان میں بھی میں یہی سوچتا تھا کہ اب کے گدی پہلے بیٹھے گی یہ ہنڈل چنانچہ نیڈر ہو کرنا بیٹھتا جب دو میل گزر گئے اور بائسکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقعیدی کی صورت اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے چنانچہ میں بائسکل کو ایک دکان پر لے گیا بائسکل کی کھر اور کھر سے جتے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا ذرا اس کی مرمت کر دیجئے ایک مستری آگے بڑھا لوہے کی ایک سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کر دیکھا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا جائزہ لگا لیا پھر مجھ سے پوچھنے لگا کس کس پرزے کی مرمت کرائیے گا میں نے کہا بڑے گستاخ ہو تم دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا ہونچا کروا کے کسپانا ہے بس اور کیا مہربانی کر کے فوراں ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوں گے مستری کہنے لگا مڈگارڈ بھی ٹھیک نہ کر دوں میں نے کہا ہاں وہ بھی کر دوں کہ نے کہا باتی چیزیں بھی ٹھیک کرالیں تو اچھا ہو میں نے کہا اچھا کر دو بولا یوں تھوڑی ہو سکتا ہے دس پندرہ دن کا کام ہے آپ اسے یہاں ہمارے پاس چھوڑ جائیے باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو تھوڑی دیر کے بعد ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیش سب گھزے میں ہیں تھوڑی دیر میں پھر ڈیلے ہو جائیں گے میں نے کہا آپ بتتمیز کہیں گا دعا نے پیسے مفت میں لیے بولا جناب آپ کو بائسکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا للو یہ وہی بائسکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے پہچانی تم نے بھائی صدیاں گزے گئیں لیکن بائسکل کی خطا ماف ہونے میں نہیں آتی میں نے کہا واہ مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جا کرتے تھے اور ان کو ابھی کالج چھوڑے دو سال بھی نہیں ہوئے اس طرح نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مرزا صاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی سائیکل تھی بائسکل کے چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائسکلوں کے چلانے میں نہیں آتا اس لئے ٹانگوں اور کندوں اور کمر اور بازوں میں جا بجا درد ہو رہا تھا مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا ورنہ میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ منعقد کرتا جس میں مرزا کی مکاری بے ایمانی اور دغابازی پر ایک طویل تقریر کرتا کل بنین اور انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کرتا اور اس کے بعد ایک چتہ جلا کر اس میں زندہ جل جاتا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائسکل کو آنے پانے داموں بیچ کر جو وصول ہوا اسی پر صبر شکر کروں بلا سے دس پندہ روپے کا خسارہ سئی چالیس کی چالیس روپے زائے تو نہ ہوں گے لیکن میری زبان کو جیسے قفر لگ گیا عمر بھر کسی چیز کو بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں آخر بڑے سوچ بیچار اور بڑے تعمل کے بعد موں سے صرف اتنا نکلا یہ بائسکل ہے دکاندار کہنے لگا پھر میں نے کہا لوگے کہنے لگا کیا مطلب ہے میں نے کہا بیچتے ہیں ہم دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے پھر بائسکل کو دیکھا پھر مجھے دیکھا پھر بائسکل کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی کون سا ہے اور بائسکل کون سا ہے آخر کار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا کہہ لگا وہ تو چھیک ہے مگر کوئی کیا کرے گا اس کو لے گا میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا کہیں گا اچھا چڑھ گیا پھر میں نے کہا پھر کیا پھر چلائے گا اور کیا تو کاندار بولا اچھا خدا بخش درہ یہاں آنا یہ بائسکل بٹنے آئی ہے چن حضرت کا اسم گرامی خدا بخش تھا انہوں نے بائسکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگ رہے ہوں اس کے بعد دونوں نے آپ اس میں مشورہ کیا آخر وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مجھ سے بیچ رہے ہیں میں نے کہا تو اور کیا محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فقر حاصل کرنے کے لیے گھر سے یہ بہانہ تلاش کر کے لایا تھا کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ میں نے کہا تم ہی بتاؤ کہنے لگا سچ مجھ بتاؤں میں نے کہا ہاں کہنے لگا تین روپے دوں گا میرا خون کھول اٹ اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کامپنے لگے میں نے کہا سنت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے تپتے کے انسان مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں لیکن تو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا یہ کہہ کہ میں بائسکل پر سوار ہو گیا اور اندہ دھن چلانے لگا مشکل سے بیس قدم گیا ہوں گا مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے زمین یک لخت اچھل کے مجھ سے آ لگی ہے آسمان میرے سر پہ سے ہٹ کے میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی عمارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے حواس بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا بڑی مددت سے مجھے صرف اسی بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا ارد گرد کچھ لوگ تھے جن میں اکثر ہنس رہے تھے سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا سلسلہ منقطع کیا تھا میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسکل کا پہیا الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک اس پار جا پہنچا ہے اور باقی بائسکل میرے پاس پڑی ہے میں نے فورا اپنے آپ کو سنبھالا جو پییا الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا دوسرے ہاتھ میں باقی باندھا بائسکل اور چل کھڑا ہوا یہ محض ایک استراری حرکت تھی ورنہ ہاشاک اللہ مجھے وہ بائسکل ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس حالت میں اس کا ساتھ لیے لیے پھر تک جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو تمہارا ارادہ کیا ہے سب سواروں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا فی الحال تم یہاں سے چل دو سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں سر اونچا رکھو اور چلتے جاؤ اور جو ہس رہے ہیں انہیں ہسنے دو اس قسم کے بےہودہ لوگ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں آخر ہوا کیا محض ایک حادثہ بس دائیں بائیں مت دیکھو چلتے جاؤ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے ایک آواز آئے بس حضرت غصہ تھوک دیجئے ایک دوسرے صاحب بولے بےہیا بائسکل گھر پہنچ کے تجھے مزا چکھاؤں گا ایک والد اپنے لخت جگر کی انگلی پکڑے جا رہے تھے میری طرف اشارہ کر کے کہنے کے دیکھو بیٹا یہ سرکس کی بائسکل ہے اس کے دونوں پہ یہ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن میں چلتا گیا تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا اب میری رفتار میں ایک عظیمت پائی جاتی تھی میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچتاب کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا میں چلتا گیا چلتا گیا حتیٰ کہ دریا پہ جوپن پہنچا اور پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پروائی کے ساتھ دریا میں پھینک دیئے جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالتا ہے واپس شہر روانہ ہو گیا سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مرزا بولے اندر آ جاؤ میں نے کہا آپ سرابہ تشریف لائیے میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا باہر تشریف لائے تو میں نے وہ آزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفتی مجھ کو انعائیت فرمائے اور کہا مرزا صاحب آپ ہی اس آزار سے شوق فرمایا کیجئے میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا متعلق شروع کیا جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی موسیقی 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 موسیقی